اسلام علیکم ورکم ٹور چینل ناظرین پاکستان میں پنجاب کے دارول حکومت لاہور کے پولیس چیف کے حوالے سے وفاقی اور پنجاب حکومت کے درمیان رسا کشی نے ایک پہچیدہ صورتحال پیدا کر دی ہے منگل کی شام وفاقی حکومت کی کابینہ ڈیویجن کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس میں سی سی پیو لاہور غلام محمود دوگر کو پوری طور پر اپنا عمرہ چھوڑ کر وفاقی حکومت کو ریپورٹ کرنے کا کہا گیا آپ کو بتاتی چلوں کہ سی سی پیو لاہور 21 ویں گریٹ کے سی ایس پی آفیسر ہیں اور ان کی فرما پنجاب حکومت نے لے رکھی ہیں اس تباتے کے خلاف پر زیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی نے شدید ریاکشن دیتے ہوئے لاہور کے پولیس چیف کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی سرجمان وزیراعلا پنجاب کی پریس ریلیز اگر دیکھیں تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ چودری پرویز الہی نے سی سی پیو لاہور کو چارچ چھوڑنے سے روک گیا ہے اور مزید کہا کہ وفاقی حکومت انتقام میں اندھی ہو چکی ہے سی سی پیو لاہور کو وفاقی حکومت نہ ہٹا سکتی ہے نہ تبادلہ کرنے کی مجاز ہے وزیراعلا نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت کے ہر غیر قانونی قدم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں سی سی پیو لاہور کو آخر کیوں ہٹا آیا اس حوالے سے ذمہ دار آفیسرز کا کہنا ہے کہ استبادلے کی بنیادی وجہ حال ہی میں لاہور میں درج ہونے والا مسلم نید نون کی رہنماؤ جاوید لطیف اور مریم آرنگزیب اور پی جی وی کی انتظامیہ کے خلاف تہشت کردی کا مقدمہ ہے یہ مقدمہ درج کرنے کے لیے وزیراعلا آفیس نے آئی جی آفیس پر دباؤ ڈالا تھا تاہم آئی جی پنجاب فیصل شاہکر نے یہ مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد سی سی پیو لاہور غلام محمود دوگر نے یہ مقدمہ درج کرنے کی حاملی بھری اور تھانا گرین ٹاؤن میں مقدمہ درج کروایا یہ وہ بیک ڈراؤن ہے جو پولیس ذرائب بتا رہے ہیں اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ پولیس میں نون لی کی حمایت کرنے والوں کی اب بھی اکثریت موجود ہے یہی وجہ ہے کہ قرم لیگ نون کے لوگوں کے خلاف جو صحیح مقدمات کرنے کا کہا جاتا ہے پولیس وہ بھی درج نہیں کرتی یعنی ایک طرف وفاق اسلامباد پولیس کو جھوٹے اور غیر قانونی مقدمات بنانے میں استعمال کر رہی ہے تو دوسری جانب پنجاب حکومت سچی ایف آئی آر کٹوانے میں بھی ناکام ہو رہی ہے لیکن سی سی پیو لاہور نے یہ مقدمہ کیوں درج کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنمہ جعوید لطیف نے پنجاب کے صوبائی دارون حکومت لاہور میں پریس کانفرس کی جس میں تحریک انصاف کی چیرمن امران خان کی خلاف مذہبی حوالے سے تنپیتی تھی یہ پریس کانفرس سرکاری ٹیلیویجن پر براہ راست براد کاسٹ کی گئی تھی جس کے بعد نہ صرف جاوید لطیف بھئی کے سرکاری ٹی وی کی انتظامیہ پر بھی دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا اس کے بارے میں پنجاب کے وزیر داخلہ حاشم ڈوگر نے اپنے ٹویچر اکاؤنٹ سے شیئر کیا کہ امران خان سمیت پاکستان کے کسی بھی شہری کے خلاف ایسی حرکت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس طرح سے بھضبی کارڈ استعمال کرنے سے لوگوں کو کسی بھی شخصیت کے حوالے سے اس کے قتل کے لیے کوشش کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے ملا آئے جائے گا اور اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور پنجاب کی صوبائی حکومت دونوں ایک پولیس آفیسر کے تباتلے کے حوالے سے ایک دوسرے سے پنجاز مائی میں مصروف ہیں جب وفاقی حکومت نے منگل کی رات کیپٹل سیٹی پولیس آفیسر کو نوٹفیکیشن کے ذریعے خدمات واپس وفاق کو ریپورٹ کرنے کو کہا تو چودری پرویز علاہی نے الزام بھی آئیت کیا کہ وفاقی حکومت انتقامی کاروائی کر رہی ہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی ایک آفیسر کے تباتلے کے معاملے پر وفاق اور پنجاب کی درمیان بودھ کو صورتحال پھر سے مزید بگڑی جب چودری پرویز علاہی نے سی سی پیو لہور غلام محمود ڈوکر کو اپنے آفیس بلایا اور ان کو ڈٹ جانے پر شاباش دیتے ہوئے اس کی ویڈیو بھی جاری کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سی سی پیو لہور جھکر وزیراعلا سے گلے مل رہے ہیں اور ثابت وفاقی وزیر مونس الہی بھی ساتھ کھڑے ہیں جبکہ تینوں کے چہروں پر مسکراہت ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا قانونی طور پر پولیس چیف وفاقی حکومت کے تبادلے کے احکامات کو نظر انداز کر کے اپنا کام جاری رکھ سکتا ہے تو اس معاملے میں قانون دان تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی وفاقی آفیسر وفاقی حکومت کے احکامات کو حکم عدولی کرے تو حکومت اس کے خلاف تعدیبی کاروائی کا اختیار رکھتی ہے سی سی پیو لہور بنیادی طور پر پولیس سرویسز پاکستان یعنی پی ایس پی کے گروپ میں سے ہیں انہوں نے آفیسر کی حیثیت سے نوک بھی حکومت پاکستان کے ملازم کی حیثیت سے شروع کی تھی تو حکومت پاکستان اپنے مار تحت آفیسر کو کسی بھی وقت کہیں بھی قائنات کر سکتی ہے یا اس کا تبادلہ کر سکتی ہے اگر کسی آفیسر کی خدمات کسی صوبے کے سوپر کی گئی ہے تو حکومت وہ بھی واپس لے سکتی ہے کسی آفیسر کے پاس چارہ نہیں کہ وہ اس سے روکر تانی کرے یہ سب سرویسز رولز میں لکھا ہے لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت پنجاب پولیس میں نون لکھی دھڑے کی اکثریت موجود ہے تو قانون کی تشریح بھی شاید انہی کے حوالے سے کی جا رہی ہے اس لئے لوگ اسے ماننے سے انکاری ہیں قلام محمود لوگر 21 وے گریٹ کی آفیسر ہیں ان کا رینک ڈی آئی جی کا ہے اگلے سال مارچ کے مہینے میں وہ ریٹائر ہو رہی ہیں اور ان کی سرویس کے یہ آخری چھے مہینے ہیں پنجاب کے مشیر اطلاعات عمر چیمہ کہتے ہیں کہ پوری حکومت سی سی پیو لاہور کے پیچھے کھڑی ہے اور ان کی خدمات تب تک پنجاب حکومت کے پاس رہیں گی جب تک وزیراعلا چاہیں گے اس وقت نونی کو اس بات کی تکریف ہے کہ ایک ایماندار آفیسر لاہور میں کیوں تائنات کیا گیا ہے لیکن دوسرے جانب وفاقی حکومت تو وزیرا مملکت برائے داخلہ اتاولہ تارر نے اس معاملے پر کہا کہ قانونی طور پر سی سی پیو لاہور کی خدمات وفاق میں واپس لے لی ہیں وہ وفاق کے ملاسم ہیں اگر وہ سرویس ہدایات پر عمل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے وہ خود ہی بات کیلئے جواب نہیں ہوں گے تحریک انصاف ایک سارٹیفائیڈ قانون چکن جماعت ہے اور پولیس کو بھی سیاسی بنانا چاہ رہے ہیں لیکن ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی عام طور پر پاکستان کے چاروں صوبوں میں ڈی ایم جی گروپ یا پی ایس پی گروپ کے آفیسرز کو صوبوں کی ڈیمانڈ پر یا پھر وفاقی حکومت کی مرضی پر ان کی خدمات صوبوں کی سپرٹ کی جاتی ہیں البتہ صوبے کی پولیس چیف کی تائناتی کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ مشاورت بھی جاتی ہے صوبے قوز ذریعالہ تین آفیسرز کے نام وفاق کو بھیجتا ہے جن میں سے کسی ایک ہی تائناتی کرتی جاتی ہے ملک میں اس سے پہلے کسی بڑے آفیسر کی تائناتی پر جھگڑا دوہزار سولہ میں بھی ہو چکا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب پیپلس پارٹی کی حکومت نے آئی جی سندھ ایڈی خاجہ کو ہٹانے کیلئے وفاق کو خط دکھا تاہم مسلم لیگ نون کی حکومت نے آئی جی کو ہٹانے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد سندھ حکومت نے آئی جی کو پندرہ دن کی جبری رکھ سکتر بھیجیا تھا اور اس کے بعد یہ معاملہ عدالت تک پہنچا تھا یعنی اگر دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون مکہ فاتح عمل کا شکار ہے جو کام وہ خود کر چکی ہے اس پر پنجاب حکومت کو تانے دے رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سی سی پیو لاہور کا یہ معاملہ عدالت تک چاہتا ہے یا پھر اس میں مسالحت کا کوئی نیا راست ساتھ نکلائے گا